بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مسور کی دال اور بائل چاول اس کے لئے میں نے ڈیٹھ کپ دال لیا دال کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو کر پھر اس کو بھگویا کریں تو آدھے گھنٹے کے لئے میں نے بھگو کے رکھ دیا دال ہاف کپ میں نے اویل لیا دو بڑے سائز کی اس میں پیاز ایٹ کر دیئیں جب اویل گرم ہو جائے تو پھر اس میں پیاز ڈالا کریں پیاز کو ہم گولڈن کریں گے ڈی ٹیبل سپون اس میں لسندر کا پیسٹ ایٹ کر دی ہے ایک منٹ تک اس کو ہم فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ ہی اس کی سمیل ساری ختم ہو جائے تین میں نے اس میں ٹماتر ایٹ کر دیئے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ٹماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے نمک بانٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ریڈ میرچ کا پاوڈر بانٹی سپون مسالے کی ہم نے اچھی طرح بھنائی کرنی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کی بنائی کی ہے اگر آپ کو لگے کہ مسالے جل رہے ہیں میرچ نیچے لگ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون لیا ہم نے اب اس میں ایٹ کر دیئے دال ایک سے دو منٹ کے لیے دال کو ایسے ہم اس میں مکس کریں گے تو اب میں نے ڈیٹ لیٹر اس میں پانی ایڈ کر دی ہے اب اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے دیکھیں دال میں ابھی بھی پانی ہے جب تک دال اور پانی ایک جان نہ ہو جائیں تو تب تک ہم نے اسے پکانا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ گل گئی ہے دال تو اب ہم اس کو اتار لیں دیکھیں دال بہت اچھی طرح گل گئی ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیہ کا پاورڈر اس میں ایٹ کی ہے اب اس کو مکس کریں گے مسالے ہم نے پہلے نہیں ایٹ کرنے بعد میں ایٹ کریں گے اب اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دی ہے تو دیکھیں دال بہت مزے کی بنی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس کو تٹکہ لگائیں گے اویل لیے اب اس میں لسن ایڈ کر دیے ریڈ میرچیس میں ایڈ کر دیے اور سبز میرچ ایڈ کر دیے اب اس کو گولڈن کلر کریں گے لسن کا دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا اب اس کو دال میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو مکس کریں گے سبز دھنیا اوپر ایڈ کر دیے دال تیار ہو گیا اب اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اب چاول بوائل کریں گے تو پانی میں نے لے لیا ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کی ہے اب جم سبز میرچ ہے لونگ دارچینی اور تیز پتہ تو اس کو ایڈ کر دیں گے نمک مکس کر لیں اس میں تو کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے پانی کو بوائل آجائے پانی کو بوائل آگیا اب اس میں چاول ایڈ کر دیے اب اس کو کور کر دیں گے چاول بوائل ہو جائے چاول بوائل ہو گئے دیکھیں چاول گل گئے تو اب اس کو ہم ٹرین کر لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے بہت مزے کی دال چاول بنے ہیں آپ کو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ٹھن� ٹرین ٹرین بس ٹرین موسیقی